یکرینی موسیقاروں اور گلوکاروں کے جدید موسیقی پر ممنی کام سے سجے تین دن لیکن جس سرزمین سے یہ فند پیدا ہوا اس کے بغیر بات کا مکمل ہونا ممکن نہیں یہ اور بھی زیادہ اہمیت حاصل کر گیا ہے ایسے میں جب ہم حالت جنگ میں ہیں ایسی جنگ جس کی بنیاد اس جھوٹ پر رکھی گئی کہ یکرین کی اپنی کوئی ثقافت نہیں ہمارا ہمیشہ کا یہ مشن کہ دنیا کو دکھایا جائے کہ یکرین میں موسیقی کا انتہائی مضبوط اور دلچسپ سین پر اپ رہا ہے اب اور بھی اہم ہو گیا ہے یکرینیان کنٹیمپرری میوزک فیسٹیول کا آگاز دوہزار بیس میں ہوا اس سے پہلے ہر سال اس فیسٹیول میں یکرین سے بھی فنکار آ کر شرکت کرتے رہے ہیں اس سال ہمارا منصوبہ کچھ موسیقاروں کے ساتھ کچھ پرفارمرز کو بھی یکرین سے یہاں لانا تھا جو نہیں آ پائے وہ سب یکرین میں ہی رہ گئے ہیں خاص طور سے مرد کیونکہ فوج میں بوقت ضرورت بھرتی کے پیش نظر 18 سے 60 سال کے مرد ملک سے نہیں نکل سکتے میں پروگرام کا آخری حصہ اکیلا ہی پیش کروں گا کیونکہ وہ دو یکرینی موسیقار جنہوں نے میرے ساتھ فن کا مظاہرہ کرنا تھا وہ نہیں آ سکے لیکن جو فنکار پرفارمرز کر رہے ہیں ان کے لیے یکرین کی جدید موسیقی کو پیش کرنے کی خوشی ان مشکلات سے کہیں زیادہ ہے جن کا سامنا وہ کر رہے ہیں ہم یہاں یکرین کی موسیقی کو خراج پیش کر رہے ہیں جو زبردست ہے ایک اور بات یہ کہ یہ موسیقی بالکل الگ ہے نئی ہے اور اس میں جو جدید رنگ شامل کیا گیا ہے اسے دیکھنا دلچسپ ہے یہ پھر سے جنم لینے کا نئے سرے سے تخلیق کے احساس کا اظہار ہے اور یہ یکرینی ثقافت کی خود مختاری جتانے کا بھی اظہار ہے کنٹیمپراری یکرینین موسیق فیسٹیول میں بڑی تعداد میں شریک نیو یوک کے شہریوں کے لیے یہ فیسٹیول جہاں یکرینی کنٹیمپراری موسیق کا لطف اٹھانے کا موقع ہے وہیں یوکرین کی عوام کے ساتھ یک جہتی دکھانے کا ایک ذریعہ بھی مجھے تو ویسے بھی آنا تھا لیکن خاص طور سے اب یہ اہم ہے کہ دنیا یوکرین کی موسیقی اور فنکاروں کی صلاحیتوں کو تسلیم کرے ملے سے کھٹی ہونے والی ساری رقم یوکرین میں فلاحی کاموں پر خرچ ہو گی اور میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے میری موجودگی کا مقصد یوکرینی کلچر اور لوگوں کی حمایت کرنا تھا یہی میرے آنے کی وجہ تھی آنشوان عبتی Voice of America, New York